ایک آدمی نے ایک توتہ پالا توتہ مزی مزی کی باتیں بھی کیا کرتا تھا وہ آدمی اکثر سفر پہ جاتا تو واپسی میں توتے کے لئے کچھ نہ کچھ لے کر آیا کرتا تھا ایک دن جب وہ آدمی سفر پہ جانے لگا تو توتے سے پوچھا کہ میں فلا جگہ سفر پہ جا رہا ہوں واپسی پہ تمہارے لئے کیا چیز لے کر آوں توتے نے کہا کہ حضور مجھے کچھ نہیں چاہیے بس میرا ایک کام کر دیجئے گا جس راستے پہ آپ جا رہے ہیں تو اسی راستے پر آگے ایک جنگل آئے گا وہاں میرے ساتھی توتے ہوں گے ان کو میرا پیغام دیجئے گا کہ تم وہاں آزادی کی زندگی جی رہے ہو اور مٹھو ادھر پنجھرے میں بند ہیں تو اس آدمی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارا پیغام ضرور پہچھاؤں گا اور سفر پہ نکل گیا چلتے چلتے جب اس جنگل میں مہنچا تو وہاں توتوں کو دیکھ کر رک گیا اور ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ میرے توتے نے تمہارے لئے پیغام بیجا ہے کہ تم یہاں آزادی کی زندگی جی رہے ہو اور مٹھو پنجھرے میں بند ہیں یہ سنتے ہی ان کا جو بڑا گروت ہوتا تھا وہ زمین پر گرا اور مر گیا یہ دیکھتے ہی باقی سارے توتے بھی زمین پر گرے اور مر گئے وہ آدمی بڑا حیران ہوا کہ اچانے کی کیا مجرہ ہوا جب سفر سے واپسی آیا تو آتے ہی سارا واقعہ اپنے توتے کو سنا دیا سنتے ہی وہ بھی پنجھرے میں گرا اور مر گیا اس آدمی کو توتے کے مرنے کا بہت دکھ ہوا اور پنجھرے سے نکال کر باہر پھینک دیا جو ہی اس نے باہر پھیکا تو توتہ اوڑ کر درکتے بیٹھ گیا وہ آدمی بڑا حیران لے گئے اور توتے سے پوچھنے لگا کہ آخر ماجرہ کیا ہے تو اس پر توتے نے جواب دیا کہ میرے ساتھی توتوں نے ایسا کر کے مجھے پیغام بھیجائے آزاد ہو جاؤ گے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان اپنی انا اور اپنے تکبر کو موت سے پہلے مار دے تو آزاد ہو جائے گا اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل رمزی اردو کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا کیونکہ آپ کو ہمارے چینل پر اسی طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں گی شکریہ